موسیقی ریلیف دینے والے سٹور خود ہی مقروض ہو گئے توبا ٹیکسنگ کے یوٹیلٹی سٹور پر ساٹھ لاکھ واجب الادا شیف لور ملس نے آٹے کی سپلائی موصل کر دی دو ماہ سے یوٹیلٹی سٹور پر آٹے کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی شہری بھی آٹے کیلئے خوار ہونے لگے چینی کے زخائر بھر کے حکومت نے برامت کی اجازت دے دی ایکسپورٹ کی اجازت کے ساتھ پہلی بار چینی کا ریٹ بھی کم ہو گیا ایکس میل ریٹ 130 روپے سے کم ہو کر 120 روپے کلو پر آ گیا ایف بی آر کے فراہم کردہ اداد و شمار کے مطابق ملک میں چینی کے وافر زخائر موجود ہیں گھی اور سکنگ آئیز ساتوں میں اضافے کے لیے انتظامیہ نے کمر کس لی تمام ڈیلرز منفیکچرز اور دکانداروں سے سٹاک کی روزانہ تفصیلات طلب تین دن میں تمام تفصیلات ڈی او انڈسٹریز کو دینے کی ہدایت عمل نہ کھڑنے پر منفیکچرز ڈیلرز اور ڈیٹیلرز کے پاس موجود گھی اور ککنگ آئیز زخیرہ اندوزی تصور ہوگا آٹا گھی ملس کے بعد ہوتل مالکان بھی مزدور کو فاکہ کشی پر مجبور کرنے لگے گھی مہنگا ہونے پر فی پلیٹ سالن کی قیمت میں اضافہ کر دیا دھابے بھی مہنگائی کی لپیٹ میں دال اور سبزی کی فی پلیٹ ایک سو اسی روپے تک جا پہنچی چکن اور کمہ کی پلیٹ تین سو روپے تک مہنگی روٹی کا رلیف تو حکومت نے جو دی ہے وہ عوام تک پہنچ رہا ہے لیکن سالن بہت مہنگا ہو گیا ہے تقریباً چالیس سے پچاس روپے کلو گھی میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ ادھرک مہنگی ہے پیاز ڈیڑھ سو روپے کلو ہے ادھرک نو سو روپے کلو تقریباً پہنچ چکا ہے چکن جو چھ سو روپے ریٹ ہے لیکن ہمیں سات سو ساڑھ سات سو روپے میں مل رہا ہے تو اس سے سالن مہنگ ہے باقی چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو کہ زیادہ سے زیادہ رلیف ملے عوام کو رسلہ بار جو ریل میں برائر گوشی کی بس پانس سو روپے سے کم نہ ہوتے کی سبزی اور پھر بھی عوامی پہنچے دور چہری گرہ فروشی کے ہاتھ ہوں لٹنے لگے انتظامہ کی خاموشی سوالیاں نشان بل گئے چند اضافی یونٹس سے بجلی کے بھاری بل آنے لگے فیسکو کا پرو ریٹا کا حساب کتاب سارفین کے لیے دردے سر بن گیا سارفین کا بلنگ کے ذریقے کار پر تخفضات کا اظہار بیشتر بلو میں گلشتہ ماں کے یونٹس شامل سارفین کہتے ہیں فیسکو موجودہ ماں کے یونٹس چارج کرے فیصل آباد راجپار اوٹ پر الپجی اسوسییشن کے ڈسٹریبیوٹرز کا احترچارج فیصل آباد دن بھر الپجی کی تمام دکانیں بند رہی الپجی ڈسٹریبیوٹرز کا کہنا ہے کہ سیول ڈیفنس کے جانب سے آئی روز بغیر وجہات کے تنگ کیا جاتا ہے مطالبات نام ماننے تک احتجاش اور ہرطال کا سلسلہ جاری رہے گا تجارتی خسارہ بھڑتی برامدات کا اثر بھی زائل کرنے لگا روان سال کم پیداوار کے باعث کپاس کی درامت بڑی مالی سال کی پہلی سماحی میں تجارتی خسارہ چار اشاریہ دو چار فیصد بڑا اوگست کی نسبت ستمبر میں تجارتی خسارے میں دو فیصد تاک اضافہ ہوا سینئر نائب صدر کیسر گچھا نے کہا کہ ملک ایسے موشی ترقی نہیں کرے گا سیلس ٹیکس وصولیوں کے نظام میں شفافیت لانے کے لیے اقدام خریداری پر انیکٹرونک رسیدوں میں خلاف فرضی کرنے والوں کے لیے جرمانوں میں بڑا اضافہ بڑے شاپنگ مارکز اور ڈپارٹمنٹل سٹور بیکریز اور دیگر مقامات پر شہریوں کو آن لائن رسید جاری نہ کرنے پر دکاندار کو دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ ٹوبا ٹیکسٹنگ ملتوی نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا جلے انتظامیاں کو دورے کی تیاریاں جاری رکھنے کی ہدایت دورہ کے دوران وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینا تھا نواز لیگ نے میرٹ کے بجائے نواز نے کی پالیسی اپنا لی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیکٹ ہالڈرز پر خصوصی نوازشات پڑھا لکھا ہو یا ان پر پی ایچی اور واسا ہے عہدہ دینے کو تیار ایف ٹی وی ایم سی اور ایف ڈی اے بھی لگی رہنماؤں پر ہیں مہربان لگی ذرائع کے مطابق پنجاب میں مختلف آثارٹیز اور کمپنیز میں ٹیکٹ ہالڈرز کو چیرمن لگایا جائے گا پارٹی عہدہ داروں میں عہدوں کے لیے مہاجرائی کا آغاز چینیوٹ میں گرینڈ ٹیچر الائنس مہاجر پر ڈٹ گیا تعلیمی بائیکارٹ، روان ہفتے، چینیوٹ، لالیاں اور بوانہ کے احساسزہ کا سڑکوں پر آنے کا اعلان ٹیپٹی کمیشنر اور ایسسٹنٹ کمیشنر آفیسز کے سامنے اختجاج ہوگا اساسزہ کو لینے کے دینے پڑ گئے گیر تعلیمی سرگرمیوں اور احتجاج کرنے پر ہیڈ ماسٹر مواطل ٹیچر کو مواطل کرنے پر زیدہ بھر کے پی ٹی ٹیچرز کا سی او ایجوکیشن آفیس کے باہر احتجاج پی ٹی ٹیچرز یونین کا کہنا ہے کہ ہمارے ٹیچر کو بہال نہ کیا گیا تو احتجاج کا دارہ کار وسیع کر دیں گے پیسلا آباد ویس مینجمنٹ عملے کی گفلت کے باعث فیکٹری ایڈیا کو کورا کرکٹ میں تبدیل جگہ جگہ لگے کورے کے ڈھیر محولیاتی آلودگی کا باعث بننے لگے کورا کرکٹ کو اٹھانے کا کوئی ہی مناسب بندوبست نہ ہونے پر شہری پریشان چنیوٹ انتظامیہ کی عدم توجہ امروڈ کی حالت ابتر سڑک پر جگہ جگہ گڑھیں بن گئے ٹرافیک کی روانی متاثر شہریوں کا کہنا ہے سڑک مکمل طور پر ٹوٹ چکی بارش میں گزرنا مشکل ہو جاتا ہے انتظامیہ فوری سڑک کی مرمت کے لیے اقدامات کریں صفائی کے ناکس انتظامات سہولیات بھی ناپید فیصل آباد کے کشمیر پارک میں ویرانی کے ڈیرے سیر کرنے والے افراد نہ ہونے کے برابر پارک میں لگا فوارہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار گزشتہ ماہ ہونے والی بارش کے بعد سیورش کے پانی سے گلنے سڑنے والی گھاس دوبارہ نہ لگائی جا سکی پارک کی دیکھ بال کرنے والا عملہ بھی غائب فیصل آباد جناح باگ شہریوں کے لیے سیکیورٹی رسک بن گیا سہر و تفریح کے لیے آنے والے شہری غیر محفوظ قدیم ترین جگہ کی ناکس سیکیورٹی پر شہری پریشان شہریوں کا پولیس اور سیکیورٹی گار تائینات کرنے کا مطالبہ فیصل آباد کے آٹھ بزاروں سے تجاوزات ختم کرنا خواب بن گیا کشیری بزار میں غیر قانونی پارکنگ پھٹ پاتھ موبائل فونز کی حرید و فروت کا مرکز بن گئے ادھر شہپورا روڈ تجاوزات کی عزت میں آ گیا مین روڈ پر ریڈی بانوں نے ڈیرے جمع لیے راگی روڈ پر چلنے پر مجبور ٹرافک جیم حادثات بھی معمول بن گئے مافیا، ٹی بی، دماغ، سانس اور ملگی کی اضریات نکل گیا ٹرگرال، وینٹولین، انہیلر، مائرل پی فوٹ اور مگرل مارکٹ سے گائب صدر کیمسٹ اینڈ ڈرگ کہتے ہیں کہ انہیلر آ ہی نہیں رہے کمپنی سے رابطے میں ہیں جلد ادویات کی کمی پر کابو پالیں گے سہولیات ناکافی یا غافل ڈاکٹرز مریضوں نے ڈسٹرک ہسپتار ٹوبہ سے رکھ موڑ لیا صحت سہولت پروگرام سے مستفید ہونے والی مریضوں کی تعداد میں کمی ستمبر میں تین ہزار مریضوں کو علاج موالدے کی سہولیات پراہم کی گئی مدیشتہ ماہ چار ہزار شہسو پساندہ مریض صحت سہولت کار سے مستفید ہو گئے کمالیا کے سٹی ہسپتار میں بیماریوں کی تشخیص چیلنج بن گئی ایکسٹری مشین تین سال سے خراب ہسپتار کے ایمرجنسی روم کو بھی تالے لگ گئے وارڈز میں لگے ایسی بھی خراب پنکھے بھی نہیں انتظامیاں خاموش دماشائی بن گئی پیسل آباد اور جھنگ میں ڈینگی کے ڈنگ تیز دنشتہ تاریس کھنٹے میں چار مریض جسی خسپتال جھنگ پہنچے علاج ہسپتال ون میں زیرے راج ایک اور مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق روانچار ڈینگی وائرس کی شکار ہونے والے مریضوں کی تعداد اکسٹھ ہو گئی پیسل آباد میں حمد کار ریجسٹریشن جاری پندرہ سو سے زائد مستحق افراد کی ریجسٹریشن کر لی گئی سوشل ویل فیر آفیسر محمد تاہر کہتے ہیں کہ حمد کارڈ کے ذریعے سماحی اکسات سے رقم پراہم کی جائے گی پجاب حکومت کی جانس سے اولارٹ کی گئی تین کنال آرازی کی منسوخی کا معاملہ جیپنی کمیشنر فیصل آباد کی خلاف تو ان عدالت کی درخواست پر سمات لہور ہائی کورٹ نے کمیشنر فیصل آباد سمیدیگر افسران کو 11 آفٹوبر کو طلب کر لیا سن پر نازو کب گتھیاں سلچائیں گی جنگ کے تھانوں میں خواتین تفتیشی افسران کی تیناتی محافظ اس کارڈ کے بعد تھانوں میں تینات خواتین افسران کو بھی گرشت پر تینات کر دیا گیا ویرچول پولیس اسٹیشن کی مدد سے بھی خواتین کی مسائل کا اضالہ جاری پنجاب پولیس افسران کو مرضی کی تیناتی ملے گی دی ایس پیس کے لیے ٹرانسفر پوسٹنگ چوائس سسٹم مطارف افسران ایچ ار ایم آئی ایس سسٹم میں پوسٹنگ چوائس ٹیب میں درخواست کر سکیں گے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر پنجاب کا پولیس افسران اور جونٹ سرور احان کو مراسلہ موسیقی فیصل آباد چیمبر آف کومیرس اینڈسٹری میں ایک ایڈیکٹیو کمیٹی کا اجلاس صدر چیمبر نے کمیٹیوں کی تقسیم کی ذمہ داری سینئر نائب صدر کو سونپ دی نائب صدر شاہد ممتاز باجوا اور دیگر اجلاس میں شریک ہوئے موسیقی شہریاں کو اب گھر کی دہلیز پر کرنسی ایکسچینج کی سہولت ملے گی فیصل آباد میں ڈولر ایسٹ کی چوتھی برانچ کا افتتہ شیمبر آف کومیرس کے نائب صدر ممتاز باجوا ایکسپورٹرز ایسوسییشن حافظ آشید محمود نے خصوصی شرکت کی جنگ میں علام اقبال اوپن یونیورسٹی میں بی ایڈ اور ایڈوکیشن ورک شاپس کا دوسرا مرحلہ ختم طلبہ نے سائنٹیفک موڈلز کے ذریعے لیکچرز دیئے ریجنل ڈیریکٹر لام اقبال اوپن یونیورسٹی حسان عبید قہورت نے دوبارہ دورہ کیا طلبہ سے بریفنگ لی